کسیر الملکی بین الاقوامی امن مشکیں دو ہزار گیارہ میں شریک گیارہ ممالک نے اپنے بحری حساسوں کے ساتھ دوسرے مرحلے میں شرکت کی کھلے سمندر میں ہونے والی مشکوں میں پاکستان کے بحری بیڑے میں شامل ایف ٹوئیڈی ٹو پی فریگٹ پین ایس زلفکار کے علاوہ پین ایس خیبر تارق سیف اور پین ایس شمشیر نے بھی حصہ لیا اس دوران دہشتگردوں کے بحری جہاز پر حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مشکیں بھی کی گئیں جو ان لیگل ایکٹیوٹیز جو سمندروں میں ہو رہی ہیں خاص طور پر آج کل پائرسی بہت زیادہ ہے جو کہ صرف ایک ملک اکیلے اس تھیرٹ کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی ریجنل اور انٹرنیشنل لیویز ہیں اس مرحلے میں متعدد دفاعی چالوں کے ذریعے دشمن کو قابو کرنے تیشدہ اعداف پر بمباری خطرے میں گرے جہازوں کی مدد کی مشکیں بھی کی گئیں مشکوں میں بحری قضاکوں کے قبضے میں گرے جہاز کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ان مشکوں میں مختلف حکمت عملی پر کام کرنے سے شریک بحری قوتوں کی پیشاورانہ صلاحیتیں مزید بہتر بنائی جا سکیں گی امن دوہزار گیارہ کا اصل مقصد بوہر عرب میں دہشتگردی بحری قضاکی انسانی سمگلنگ اور دیگر چرائم پر قابو پانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی وضا کرنا ہے بوہر عرب تجارتی اور اسٹریٹیجک لحاظ سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے یہاں بھرتے ہوئے دہشتگردی اور بحری قضاکی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے امن مشکیں دوہزار گیارہ انتہائی اہمیت رکھتی ہیں کیمرمن عبدالقیوم شیخ کے ساتھ راجہ محمد ساقب دنیا نیوز پین ایس ظلفکار بویر عرب